بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈ کیسے آپ سب دعا ہے میرے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں اللہ کا شکر ہے ہم بھی ٹھیک ہے آج میں آپ کو ٹروزر ڈیزین بنانا بتاؤں گی بلکل نیو ڈیزین ہے اور بلکل ایزی طریقے کے ساتھ بنائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی درخواست ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اگر چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سسکرائب کر دیں ٹروزر کو ہم نے سلائک کر لیا ہے اوپر ہم نے یہ لاسٹک ڈال لیا ہے صرف ہم اس کے پانچے پر ہم نے ڈیزین بنانا ہے یہ دیکھیں پانچے پر ڈیزین بنانا ہے اور یہ لیس لگانی ہے شٹر لیس ایک یہ لیس لگانی ہے یہ دو لیسے لگائیں گے ٹروزر کی لوائی ہم نے اضافی رکھی تھی کیونکہ پانچہ نیچے سے ہم نے فولڈ کرنا تھا اس لیے ہم نے اضافی رکھی تھی جو ہم نے اضافی رکھی تھی وہ ہم کٹنگ کر لیں گے پانچ اینچ یا ویسے ہی پانچ اینچ کی ایسے پٹی کٹنگ کر لیں یہ پانچ اینچ میں کٹنگ کر لوں گی جو ایسے فولڈ کر کر ہم لگائیں گے اور یہ میں نے پیپر لیا اس پہ دو میں نے لینے لگائیں گے ان کا فاصلہ ہے درمیان میں ڈیڑھ اینچ اور پیپر کی چڑائی ہے پانچے کی چڑائی کے مطابق اور یہ پٹی لیے پٹی کی چڑائی ہے ایک اینچ دو پوائنٹ دونوں طرف سے اسے فولڈ کریں گے پھر کنارے سے میچ کریں گے کنارے پر سلائی لگا لیں گے ایسے میں نے سلائی لگا کر یہ پٹییں تیار کر لیں یہ پٹیوں کی لمبائی ہے ڈھائی اینچ اب یہ پیپر کے اوپر ایسے رکھ کر لگائیں گے درمیان کا فاصلہ جتنی یہ پٹی چوڑی ہے اتنا رکھ لیں گے یا اس سے کم رکھ لیں گے یہ جو ہم نے لین لگائی ہے اس کے اوپر ہم ایسے پٹی کو رکھیں گے دونوں طرف پٹییں یعنی کہ ایک جیسی ہوں اور لین کے اوپر ہماری سلائی آئے درمیان کا فاصلہ یہ پٹی جیسے برابر آجائے اس کے اندر آجائے ایک اور اتنا ہو یا اس سے آپ نے کم رکھنا ہے تو کم رکھ لیں اور یہ ہماری سلائی لین کے اوپر بلکل آنی چاہیے ایسے ہی ساتھ ہی اس کی جو دوسری لین لگائی تھی وہ سلائی لگا لیں گے پٹی کو بلکل سیٹ کرتے ہوئے برابر بلکل یہ سلائی لگا لیں گے اور یہ دیکھیں یہ ہم نے سلائی لگا لی اور اب ہم کپڑا لیں گے جو ہم نے پانچے کا ہم نے کٹنگ کیا تھا پانچ انچ کا وہ کپڑا لیں گے اس کے ایسے رکھ کر ڈیزین کی اور پانچے کی یعنی کیس ہوری کپڑے کی سیدھی سیٹ دونوں ساتھ میں چونگے جو سلائی ہم نے ڈیزین بناتے وقت لگائی ہے وہ ہی سلائی کے اوپر ہم سلائی لگائیں گے اب یہ پیپر کو ایک طرف سے اتنا سا کھول دیں گے اب جو باقی کپڑا ہے اس کو ایسے فولڈ کریں گے تھوڑا سا اور جو ہم نے سلائی لگائی ہے اس کی سلائی کے اوپر رکھ کر یہ کپڑے کے کنارے پہ سلائی لگا لیں گے ایسے بلکل سیٹ کرتے جائیں گے وہ ہی سلائی کے اوپر رکھ کے ہم دوبارہ سلائی لگا لیں گے یہ کپڑے کے کنارے سلائی کے اوپر رکھیں گے اور سلائی لگا لیں گے اور یہ ہم نے سلائی لگا لی اب یہ ہم نے پریس نہیں کیا اب ہم لیس لگائیں گے بلکل وہ ہی سلائی جو ہم نے جو سلائی لگائی ہے وہ ہی سلائی کے اوپر رکھ کر لیس کو سلائی کر لیں گے اور یہ ہم نے سلائی لگا لی اب ہم پانچہ لیں گے پانچے کے بلکل برابر میں رکھیں گے دونوں طرف پانچے کے کپڑا ایک جیسا چھوڑ دیں گے اور ایسے کر کے رکھ لیں گے اور جو سلائی ہم نے لگائی تھی اس طرح بھی ڈیزائن بناتے وقت یہ پٹییں لگاتے وقت وہی سلائی کے اوپر ہم سلائی لگا لیں گے اب ہم مشین کے پاؤں کے ناب کی سلائی لگا لیں گے کپڑے کو اوپر کی طرف کر لیں گے مشین کے پاؤں کے ناب کی سلائی لگا لیں گے اور یہ ہم نے سلائی لگا لیں گے اب ہم اوپر لیس لگائیں گے اس کے ایسے اس کو بلکل سیٹ کر کے رکھ لیں گے اب یہ والی لیس لگائیں گے ہم ایسے ڈبل فولڈ کر لیں گے ڈیزائن کو بلکل برابر کر لیں گے جہاں سے ڈیزائن ختم ہوتا ہے یہاں سے ہم ناب کریں گے ناب کر کے تین ایج کے فاصلے پر ایسے ٹک لگا لیں گے جہاں پر ہم نے ٹک لگا ہے اس کے اوپر ہم نے لیس لگانی ہے ایسے نشان بھی بنا سکتے ہیں پریس کر کے پھر نشان کے ساتھ ساتھ ہم لیس لگا لیں گے یہ تھوڑا سا نشان بن گیا ایسے لیس کو رکھیں گے اس کے اوپر نہیں رکھنا اس کے ساتھ ساتھ رکھنا ہے یعنی کہ اوپر والی سیڈ رکھنا ہے درمیان کا فاصلہ بلکل تین اینچ کا ہو تین اینچ سے نہ زیادہ ہو نہ کم ہو جب ہم پلیٹ ڈالیں گے تو ہمارا پلیٹوں کا فاصلہ بھی ایک جیسا ہوگا اب اس کے دوسری طرف بھی ہم سلائی لگا لیں گے اس کے دوسرے کنارے پر بھی اور یہ ہم نے دوسرے کنارے پر بھی سلائی لگا لی اب اس طرف سے کپڑے کو ایسے فولڈ کریں گے ایسے بلکل ایک جیسا فاصلہ کر کے ایک اینچ کا اور کنارے پر سلائی لگا لیں گے پھر اس طرف سے فولڈ کر لیں گے لیس کی طرف سے پھر فاصلہ ایک جیسا رکھیں گے اور سلائی لگا لیں گے بلکل باری پلیئر ڈالنا ہے ہم نے یہ دیکھیں ساتھ ساتھ ناب کرتے جائیں گے کہ یہ بلکل ایک جیسا ہو اگر آپ سے ایسے نہیں ہوتا تو آپ یہ پریس کر کے نشان بٹھا لیں اب اوپر کی طرف پلیئر ڈالیں گے یہ دیکھیں یہ لیس کی طرف یہ بھی ہم ناب کر 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 ہی ڈالیں گے یہ دیکھیں یہ پلیٹ ہمارے ڈال گئے اور ڈیزین ہمارا کمپلیٹ ہو گیا یہ اب اس کی پانچے کی فٹنگ کی سلائی کر لیں گے اور یہ ہم نے سلائی کر لی ڈیزین ہمارا کمپلیٹ ہو گیا بنا ہوا بہت پیارا لگ رہا ہے یہ آپ بازوں پر بھی بنا سکتے ہیں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو کمینس کر کے ضرور بتانا اور اپنا خیال رکھنا دعاوں میں یاد رکھنا ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ